امریکی تلیمی اداروں میں خواتین اسازہ کی جانب سے کم امر طالب علموں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے لیے بڑھتے ہوئے کہ آپ نے خطرے کی گھنٹی بچا دی ڈیلی میل کی جانب سے جاری کی جانوالی رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا جبکہ جنسی اتصال سے متعلق رپورٹ پر والدین بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے رپورٹ کے مطابق عزیشتہ بارہ مامہ سولہ ریاستوں سے تقریب پچیس کے قریب خواتین اسازہ کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر طالب علموں سے زیادتی کا الزام عید ہے ڈیلی میل کے مطابق دوہزار سترہ سے دوہزار بائیس کے درمیان جنسی حراس کی بدفیلی کے باعث ارمکی سٹیٹ ایڈیوکیشن کی جانب سے اٹھارہ سو پچانوے اسازہ کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا ہے ڈیلی میل کے مطابق ریاست نیو جرسی سے تعلق رکھنے والی خاتون سازہ جیسکا سواقی کو پولیس کی جانب سے خواتین سازہ اور طالب علم کو برہنہ حالت میں گاڑی سے پکرا گیا تھا جبکہ خاتون ٹیچر نے اطراف جرم بھی کر لیا ہے جبکہ پتالیس سالہ ایرین وارڈ بھی امریکی شہر نبریسکا سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ طالب علم کے ساتھ نامناسب حالات میں پائی گئی تھی جبکہ بیشتر خواتین اسازہ کو جرم کے حوالے سے قانونی کاروائی کا سامنا ہے امریکی پولیس کے مطابق اسازہ طلبہ کو نامناسب میسے تصاویر بھی بیٹی ہیں جو ان کی خلاف محصر ثبوت کے طور پر سامنے آئے ہیں اس حوالے سے چائلڈ لائجسٹک داکٹر میکل کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس قسم کے فیل کو بڑھانے اور اس کی تعداد کو زیادہ کرنے سے بھی اس میں معاملت ملتی ہے جبکہ انسٹاگرام کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر کا کہنا تھا انسٹاگرام پر طلبہ سازہ سے نجی طور پر کافی قریب ہو جاتے ہیں جنہوں نے اس مغربی سسٹم کے خلاف تیل کم جا دیا ہے اب سوشل میڈیا پر کافی دنوں سے یہ ساری خبر سرگرم ہیں کہ کس طرح سے مذہبی ممالک خاص طور پر امریکہ میں اسازہ، خواتین اسازہ اور طالب علموں کے درمیان کیسے کیسے روابط قائم ہوتے ہیں اور وہاں پر مجود خواتین اسازہ کس طرح سے اپنی جنسی حوث کے لیے طالب علموں کا سہارہ لیتی ہیں اور ان کے ساتھ تلقات کو استوار کرتی ہیں سوشل میڈیا پر جاری سروے نے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ مغربی کلچر کس طرح سے معاشرے میں بد امنی اور بد فیلی پھیلا رہا ہے اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا کسی بڑے ہاتھ سے یا سانے سے کم نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اسازہ ہمارے بچوں کو کس طرح فراغی کر رہے ہیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے